ہماری جو حال سروس روڈ لالا مصر سے ہم جو آنا ویڈیو کو صلوع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا یہاں سے اصل میں جانا ہے آگے جو آنا بزار کی طرف ایک چیز لینے جانا تھا تو وہ کیا لینے جانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ابھی یہاں پر میرے ساتھ کون ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی یہ ماشاءاللہ فیصل بھائی میرے ساتھ ہیں یہ ہمارے گارہ آئے ہوئے تھے اور یہاں نے میری مسجد انہوں نے اثر کی نماز ادا کی ہے اور ابھی میں ان کے ساتھ کی دیوانا ادھر آ رہا تھا میری بھائی پیچھے گھڑی ہے تو ٹھیک ہے بھائی فیصل بھائی آپ مجھے اجازت دیں جی میرے پانی سار بڑی میرے پانی آپ نے بھی گارجہ آگا یہ تو یہ فیصل بھائی چلے گئے ہیں اور میں ابھی چاروں بھائی سٹارٹ کر رہی ہے اور یہ موڑ چونگی والا یہاں سے چھوڑا سا آگے جانا تو انہوں نے یہاں سے مڑ کے اپنے گھر جانا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں ابھی تو میں جو آنا بات میں انشاءاللہ باگے سے ہو کر آ کے جب گھر واپس آؤں گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ویڈیو وغیرہ بنا دیں گے یہ بائیک والے کا کام دیکھا ہم نے گلی میں سے آیا ہے ٹھیک ہے تو بلکل سروس روڈ ہے حالانکہ دیکھا بھی ہے اس نے دبل تریفیک آ رہی ہوتی ہے تو ایک دم تیزی سے جناب اس نے میرے صاحب نے آ کے بریک لگائی ہے تو جو میرے ویڈیو دیکھیں ان کی آگے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کا کبھی کام نہ کریں چاہے سروس روڈ پہ آپ نے نکلنا ہے چاہے جیٹی روڈ پہ آپ نے نکلنا ہے بلکل آرام سے اور دونوں سائٹ سے دیکھ کے پھر نکلے جیٹی روڈ پہ تو ہوتا ہے کہ ایک سائٹ سے صرف ٹرائفیک آ رہی ہوتی ہے صرف ایک سائٹ پہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن سروس روڈ پہ ہمیں دونوں سائٹ پہ جو ہے بور کر کے پھر آگے نکلنا سائی چلیں ابھی باقی ویڈیو انشاءاللہ گاری جا کے بنائیں گے ماشاءاللہ جی یہ منظر دیکھیں کیا بات ہے کیا بھی آج رات کو ماشاءاللہ بارش بھی ہوتیری ہے تھوڑی تھوڑی اور یہ جو منظر ہے اس کو بھی دیکھیں آپ ابھی تھوڑا سا آگے جانا ہے میں نے تو وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیالی سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز ہم نے کیا تھا کل اثر کی نماز کے بعد اور کہاں سے کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اجوا میری جہاللالہ موسیٰ وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ابھی میں تقریباً سمجھیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اتنی دیر ہم نے کیوں نہیں بنائی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تھوڑا ساگے جا کر ابھی جا کہاں رہا تھا میں جمعت المبارک ہے تو قبلستان کی طرف بھی جانا ہے تو سارا کچھ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بیل آئیکن پر کلک کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی جو وڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرے پیچھے کیا بات ٹھیک ہے اور اس وقت سورج بھی جو آنا بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے بالکل ایسے جو آنا سرخ سرخ کلر کا نظر آ رہا ہوتا ہے پہلے تو بتاتے ہیں آپ کو کہ صبح اس وقت سے لے کر پھر اشار تک کیا ہوا اور اس کے بعد پھر ابھی اتنی لیٹ ہم کیوں وڈیو بنا رہے ہیں سارا کچھ بتاتے ہیں آپ کو تو اس کے بعد پھر آج کی وڈیو جو ہے نا وہ اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی تھیر کے بعد شروع کریں گے جس میں کہ وہ جو ماں پڑھنے بھی جائیں گے اور باقی سارے کے معاملاتوں ہوگے پہلے پیچھے کا جو ہو چکا ہے نا وہ سارا کچھ آپ کو بتاتی ہیں آپ نے جو اثر کے بعد والا کلپ ہے جو اجوہ میری جہال کے سامنے ہم نے دیکھا ہے وہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میں نے یہ جو کپڑے ہیں نا وہ دوسرے پینے ہوئے تھے یعنی کہ ان کا کلر اور تھا اور چادر اس وقت شاید میں نے لے نہیں لی ہوئی تھی تو آپ کو بتا کہ کافی دنوں سے میں جو آنا بلیک چادر وہ اوپر لے رہا تھا لیکن آج وہ وہ بھی نہیں لی ہوئی اس کی کیا وجہ ہے وہ جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ میں اثر کی نماز کے بعد تو گیا ہوں نا ادھر تھوڑی سی ویڈیو بنا گئے اس کے بعد تھوڑا ساگے گئے ہوں اس کے بعد بھی بزار تو بزار سے میں نے کچھ جو ہے نا گھر میں پکانے کے لیے لیے لینا تھا چکن وغیرہ تو وہ لے کر گھر آئے ہوں ٹھیک ہے تو جب آئے ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا مغرب کی نماز پڑھئیے جا کر تو نماز پڑھ کے جیسے گھر آئے ہوں تو تو گھر والے کہتے ہیں کہ جمعہ رات ہے گھر میں ختم کہنا ہے ٹھیک ہے گھر میں ختم پڑا ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ختم پڑھ کے ابھی فارغ ہی ہوں تو آپ کی یہ تو اسی وقت جناب وہ سامنے جو ہمارے دوست ہے نا جن کا ہمارے گھر کے سامنے گھا رہا ہے وہ آگے ہیں ان کے گھر سے بلانے کے لیے جی آئیں ہمارے گھر بھی ختم آپ نے کہنا ہے کیونکہ پتا ہے آپ کو کہ ہر جمعہ رات کو وہ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ختم ہمارے گھر آپ پڑا کریں ان کے گھر میں ختم پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے جیسے ہی ختم پڑھ کے میں فارغ ہوں ہوں نا تو عشاء کی ازانے جو ہیں وہ شروع ہوگی تھی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ منظر بھی دکھاتے چلیں نا کیونکہ آج اتری ٹھانڈ نہیں تھی تو اس لیے جو ہے نا وہ میرا دل کی ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی محنت کارکہ بنائی جائے تاکہ آپ کو بھی کچھ اچھی لگے ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے ٹائم ہو گیا تو عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کو بتا ہے اکیڈمی جانا ہوتا ہے اکیڈمی کے اب دو جگہ جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے تو تھوڑے تھوڑے بچے ہیں دونوں جگہ پہ تو دونوں جگہ پہ ٹائم بھی دینا ہوتا ٹھیک ہے تو ان کو پڑھا کر ادھر ہی لالا مساولگار میں آ رہے ہوں تو میں نے کہا یار ابھی تقریبا میری ویڈیو جو ہے وہ تقریبا دو منٹ کی بنی ہے تو اس کو میں اب کیا کروں اس کا کیا اینڈ کروں تو کیا اس کو ابھی بناوں میں آگے کوئی سمجھ رہی تھی آ رہی تو پھر جو ہے وہاں سے گارہ نہ تھا تو وہ جو میرا چھوٹا بانج ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا بکچر میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو تو اس کو نا ساتھ لے کر آنا تھا بائک کے اوپر تو وہ جناب اس نے ایک بڑا نرالہ کام کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو تھوڑی بہت ایسی بھی آئے گی تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ کپڑے آج چینج کرنے پڑ گئے ہیں مجھے شام کو ہی چینج کر کے میں سو گیا تھا تو یہ پیچھے والی روڑ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بلکل ایسے جو ہے نا خوشک ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ روڑ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لوکو والی روڑ ہے تو یہ دیکھیں بلکل ایسے گلی ہوئی ہوئی ہے ایسے جیسے پتہ نہیں کسی تیز بارش ہوئی ہو اور یہاں سے یہ سورج کا منظر پھلے کچھ نظر آ رہا تھا بھی وہ بادل اس کے آگے آگئی ہے ٹھیک ہے تو بات کر رہا تھا میں اپنے کزن کی ٹھیک ہے کزن ہی ہو گیا نا بان جا ہو گیا چھوٹا ٹھیک ہے وہ جناب اس نے یہ کام کی ہے کہ ساتھ بھی تھا اس کے کوئی تو اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا میں نے ٹھیک ہے اپنے میں نے درمیان میں بٹھاؤ کہ اس کو تھنڈ ہے ہوا نہ لگے ٹھیک ہے تو اس نے آگے سے پتہ کیا کیا ہے تو جیسے ہی ہم وہ چنگی والا موڑ نہیں آئے جو وہاں سے جناب ٹرن لینے لگے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر دو منٹ رکے ہیں اس نے جناب موٹ سیکل کے درمیان میں یہ کر دی ہے تو وہ سارے کپڑے میرے گلے ٹھیک ہے وہ بلیک چادر جو لی ہوئی تھی وہ بھی گلی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں نے چادر تو وہاں پر ہی اتار کے نہ درمیان میں رکھ کے نہ گلی تو ہوگی تھی جو ہونا تھا ہو گیا تھا تو پھر بھی میں نے کہا آگے جو ہے زیادہ جو ہے نا کپڑے ناگ ہی لیا ہوں میرے تو اس لئے میں نے چادر کو درمیان میں رکھا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس طرح کرتے کرتے جو ہے میں گارہ پہنچا جیسے گارہ پہنچا تو جناب میں نے ٹھیک ہے یہ ہے کہ رویا نہیں ہے میں نے اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں نے پاس یہ ہی کہا کہ کیوں کیا تم نے اس طرح تو یہ تو اس کے بعد پھر یہ کپڑے جو ہنمانے شاہوں کو پہنے ہی ہیں تو ابھی انہی میں ہی نماز پڑھانے کے لیے میں مسجد آ گیا تھا کافی دنوں کے بعد اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں چلتے ہوئے یقین کریں باز ہوا ایسے بہت تھا گیا ابھی یہاں سے سورج تھوڑا سا نظر آ رہا ہے جو کچھا راستہ نا اس کے اوپر بھی کافی جو اب ایسے لگ رہا ہے کہ بارش جیسے ہوئی ہے گلہ گلہ یعنی کہ نا لگ رہا ہے ٹریکٹر جو گزرتے ہیں ان کا ٹائر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی جانا ہے وہ کبرستان ہے ٹھیک ہے وہاں پر جا کے دعا وغیرہ کہنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر گھر جا نے گھر جا کر جو بھی ناشتہ وغیرہ ہوا وہ کریں گے تو آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں ٹھیک ہے کوٹلا کا کرالی والی سائیڈ سے جو آنا مہمان آئیں گے ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں کہ اس وقت آتے ہیں جمعہ بھی ہے تو جمعہ کی تیاری وغیرہ اور جمعہ پڑھنا کوشش کروں گا کہ پچھلے جمعہ مبارک کی طرح جو لال مسید ہے نا وہاں پر ہی جمعہ پڑھا جائے کہ یہ اور اگر لیٹو آج ہوں تو پھر ہی جاتا ہوں اگر ٹائم سے تیاری ہو جائے تو پھر تو وہیں پر ہی جمعہ ادا کرتا ہوں ایک دوبارہ پھر ریکوازٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں پیچھ سے میں نے ایک بات کی ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی ہے اور روڈ اور یہ اپنا گار کا سین وغیرہ دکھایا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ آج اتنی ٹھنڈ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ بارش ہوئی ہے کہ ٹھنڈ تو ٹھنڈ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے اگر وہ جو ہوتی ہے نا وہ بارش کچھ بھی نہ ہو اسمان کے اوپر بادل وغیرہ بلکل نہ بنے ہو تو سردیوں میں نا ایسے رات کے وقت وہ تریل جسے کہتے ہیں نا وہ پڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اور بعد میں تھوڑی تھوڑی اگر ہوا چلے تو اس کی وجہ سے صبح کے وقت نا فجر کے وقت بودھ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تریل جو پڑھتی ہیں نا اس کی وجہ سے تو اگر وہ یہ بادل بنی ہو نا اس طرح کے گاڑے بادل بنی ہو رات کے وقت تو بارش بھی تھوڑی تھوڑی ہو جائے یا نہ ہو ہو جائے یا نہ ہو تو یہ بادلوں کی وجہ سے وہ تریل جو ہے وہ نہیں نہ پڑھتی وہ نہیں پڑھتی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا صبح کے وقت فجر کے بعد بلکل یعنی کہ نا سردی نہیں ہوتی ہے آج آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ چادر میں یہ چھوٹی میں نے لی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دو پگر نہ بھی نکلتی نا تو اس وقت ہے یعنی کہ اتنی جو ہے نا ٹھانڈ نہیں تھی ہونی کیونکہ وہ تریل بغیرہ نہیں نہ پڑھی ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے تو ابھی یہ قبرستان کے پاس میں پہنچ آیا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دعا بغیرہ کہہ لیتی ہیں فاتح سریف پڑھ کے دعا بغیرہ کہہ لیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے آگے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جماعت المبارک کو قبرستان ضرور حاضر دیا کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ پیچھے تقریباً یہ تین جماعت المبارک پہلے لالا موسا میں ایک حافظ صاحب ہیں تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا انہوں نے اپنے کسی عزیز کی قبر پاتنا ہمیں بٹھانا تھا اور پڑھائی وغیرہ کرانی تھی تو وہ میں نے شاید آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا بعد میں تو وہاں پر ویڈیو میں نہیں بنا سکا وہ یہی وجہ تھی اس کی کہ آپ کو بتا ہے پھر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یعنی کہ کوئی بڑے علمائی کرام ساتھ ہوں تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا بندہ یعنی کہیں جی جیکتا ہے ویڈیو وغیرہ بناتے ہوئے تو اس لئے وہاں پر جو ہے میں نے کبرستان میں ویڈیو وغیرہ نہیں تھی بنائی ورنہ وہاں پر بھی وہ شہر کا کبرستان تھا بڑا کبرستان تھا تو وہاں پر بھی آپ کو بتانا تھا کہ یہاں پر ہماری کبرستان میں حافظ کی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے دعا کہ یہ قبر ہے یہ اس طرح وہ سارا کچھ بتانا تھا آپ کو جو صرف اسی وجہ سے میں جو ہے نا نہیں بتا سکا تو آج پھر یہ جو اپنا قبرستان ہے یہاں پر یہاں پر حاضری ہو یہ تھوڑا سا نیچے نہ جاؤں میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سا نیچے بھی یہ راستہ ٹھیکی ہے کیا بات ہے ہاں یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ یہ پیچھے منظر آج فجر کی نماز کے وقت ہماری مسجد میں ایک بزرگ آئے ہوا تھے تو انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں سنائی ہیں ٹھیک ہے تو بڑا مسا ہے ان کے پاس یعنی کہ نا تھوڑی دیر بیٹھ کے اور بھی تھے ایک دو یعنی کہ بزرگ تو ان کی بھی باتیں سنی ہیں اس کے بعد پھر ابھی جو ہے وہ میں نے کہہ چلیں صبح کا ٹائم ہے اور سورج بھی سمجھے کہ آج مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہمارے طلوع ہو گیا تھا اتنا یعنی کہ ٹائم بیٹھے رہے ہیں ادھر تو اتنی دیر بیٹھنا بھی ہے سمجھے کہ سواب کا قامہ اللہ کے گھر میں جتنی دیر بیٹھیں گے زیادہ یعنی کہ بندے کو سواب بھی ملتا ہے اگر اس نے نوائت سنت الاتقاف کی نیت کی ہو اگر بندہ بیٹھ کر دنیاوی گفتگو تو فلان پارٹی کی تو فلان پارٹی کی اس طرح کی گفتگو کرتے رہے گے نا تو پھر سواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے پھر الٹا اس کو گناہ ملے گا جی تو کوشش کریں کہ مسجد میں اگر اللہ تعالی آپ کو بیٹھنے کی تفیق دے تو اسی وقت آپ نوائت سنت الاتقاف کی نیت کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہے کچھ بھی نہ پڑیں گے تو آپ کو سواب جو ہے ملتا رہے گا ٹھیک ہے تو جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پہلے میں نے شاید اسی روڈ پر ہی ایک ویڈیو بنائی تھی آج سے تقریباً کافی دیر پہلے اس وقت تو بھی ہنڈرڈ بھی نہیں ہوا تھے ہمارے تو یقین کریں کچھ دنوں میں ہی ماشاءاللہ ہنڈرڈ بھی ہو گئے اور ہنڈرڈ سے آگے بھی بڑھ گئے تھے تو ابھی بھی آپ کوشش کریں ٹھیک ہے کل جو ہے پرسوں ناغہ بھی ہو گیا تھا ویڈیو کا تو ویڈیو وغیرہ میں نے نہیں تھی بنائی وہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنتی ہے اگر کوئی فارغ ہوں میں جہاں کوئی اس طرح کو کام نہ ہو مجھے تو پھر تو سمجھے کہ ویڈیو میں بنا ہی لیتا ہوں تو ابھی انشاءاللہ باقی ویڈیو گاری جا کر بناتے ہیں ابھی کیونکہ